جا ہوتا ہے کچھا پیاز کھانے سے لڑکے اس ویڈیو کو دیکھنا بلکل نہ بھولیں یہ ویڈیو آپ کو مصیبت سے بچا سکتی ہے اگر آپ مائلہ ہیں تو اس ویڈیو کو مسکرنا آپ کی زندگی کا سب سے غلط ڈیسیزن ہو سکتا ہے کیونکہ جس پیاز کو آپ بڑی چاہو سے کھاتے ہیں وہ آستین کے صاف کی طرح آپ کو نگلنے میں لگا ہوا ہے کیونکہ پیاز چاہی سیلڈ میں ہو یا پھر کھانے میں اس کی وجہ سے سواد کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں جسے ہم بڑی چاہو سے اپنا سواد بڑھانے کے لیے کھا رہے ہیں وہ ہماری شریر میں کس کس طرح سے اثر کرے گا ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ میں سے ادھکتر لوگوں نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا سوچیں گے بھی کیسے ہم انسان کی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہم کھاتے پہلے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں اور بڑے مزے سے چیزوں کو کھاتے رہتے ہیں بینا یہ سوچیں سمجھے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ کتنی فائدے مند اور کتنی زیادہ نقصان دائک ہے پر دوستو اصل معنی میں کہا جائے تو ہمیں کسی بھی چیز کو کھانے سے پہلے اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں اچھے سے جان لینا چاہیے ایسے میں آج ہم بات کریں گے کچھا پیاز کھانے کے بارے میں دوستو جہاں بڑی بڑی بیماریوں کے علاج کبھی کبھی ڈاکٹر بھی نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں وہیں پیاز ہر ایک بیماری کا سمادھان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں پیاز کے اندر اتنی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کینسر جیسی گھاتک بیماری کو بھی ماتس دے سکتی ہے کیونکہ پیاز پیٹ میں بہت سی جگہ بننے والی کوشکاؤں کو پنپنے سے روکنے میں مدد کرتی ہے پیاز میں کیونکہ پیاز کا سی بن کرنے سے شریر میں کینسر کے جیوانگوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا اور کینسر ہماری شریر میں پھیلنے سے بچ جاتا ہے ساتھی پیاز کا سی بن کرنے سے موہ کی کینسر سے بھی بچا جا سکتا ہے ایک ریسرچ کے انسار ایسا دیکھا گیا ہے جو لوگ پیاز کا سی بن بہت زیادہ کرتے ہیں انہیں کینسر ہونے کی امید نہ کے برابر ہوتی ہے اس لیے کینسر کو روکنے میں پیاز بہت زیادہ فائدے مند ہے جب پیاز کینسر جیسے خطرناک بیماری کو ہرا سکتا ہے تو پھر اس کے سامنے ڈائیبیٹیز کیا چیز ہے پیاز ڈائیبیٹیز کی بیماری کو بھی بڑھنے سے روک سکتا ہے اصل میں دوستو پیاز میں کروریم پایا جاتا ہے جو بلڈ کے شگر لیول کو مینٹین رکھتا ہے اسی وجہ سے پیاز ڈائیبیٹیز کی روک تھام میں مددگار ثابت ہوتا ہے پیاز بالوں اور ہڈیوں کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے پیاز کے اندر اچھی ماطرہ میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط ہی دیتا ہے اور بالوں کو بھی مضبوط بنائے رکھتا ہے پیاز میں انٹی بیکٹریال، انٹی فنگل، انٹی اوکسیدنٹ کی طرح مضبط ہوتے ہیں کیونکہ پکے ہوئے پیاز میں فائبر کی ماطرہ زیادہ ہوتی ہے جس سے کبز اور گیس جیسی سمسیاں آسانی سے دور ہو سکتی ہے جب ہمارے شریر میں کبز کی سمسیاں ہی نہیں ہوگی تو پاچن تنتر بھی ایک دم صحیح سے کام کرے گا دوستو پیاز میں جو فائبر پایا جاتا ہے اسے اولیگو فرکٹوز کہا جاتا ہے یہی اولیگو فرکٹوز فیکٹر آنٹوں میں اچھے بیکٹریال کو پنپنے میں مدد کرتا ہے تاکہ آنٹھ ٹھیک سے کام کر سکے صرف اتنا ہی نہیں اولیگو فرکٹوز دست جیسی سمسیاں کا بھی ایک اچھا اوپائے ہے اس سے تورنت ہی لوز موشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے پیاز پائلز کے اثر کو کافی حد تک کم کرنے میں ساہک ہوتا ہے ساتھی پیاز میں کچھ نیچرال پروپلٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو کبز کو دور کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس کے پیٹ میں کیڑے ہیں انہیں بھی اس پریشانی سے چھٹکارا مل سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف پیاز پر ہی نیر بھر نہیں اس کے لئے دوستو آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا اور ڈاکٹر کے سلاح لے کر ہی آپ دمائی یا پیاز کا سیونٹ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے شریر پر ہمیشہ کسی پریشانی کی وجہ سے سوجن بنی رہتی ہے اور اس کے چلتے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اب آپ کو اس سمسیہ سے اور جوجنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیاز ہی آپ کو اس سمسیہ سے چھٹکارت دلانے میں مدد کرنے کیونکہ دوستو پیاز میں کورسٹین نامک پدارت پایا جاتا ہے جو سوجن کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے دوستو پیاز ویسے تو روز مرا کی ایک نورمل سی چیز ہے جسے لوگ سبزی میں ڈال کر یا پھر کچھا کھانا پسند کرتے ہیں پیاز کو بہت ہی عام سمجھا جاتا ہے لیکن دوستو یہ عام سی دکھنے والی چیز پلشوں کے پارٹس کو ایک دم بدل کر رکھ دیتی ہے پیاز میں فوسفورس مگنیشیم پوٹیشیم اور ویٹامین سی جیسے کئی سارے گھڑ پائی جاتے ہیں جو شریر کو ایک دم ہیلدھی اور نیروگی بنائے رہتے ہیں ساتھی دوستو پیاز کھانے سے روگ پرتیرودک شمتہ بھی بڑھتی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں پیاز ہماری ایمیونیٹی کو بھی بڑھا دیتا ہے دوستو پیاز میں فلیو نویٹس کے گھڑ پائی جاتے ہیں جو ہمارے بڑھتے کولیسٹرول کو روکنے میں ہیلپ کرتے ہیں پیاز ہمارے خون میں موجود پولی فیلون لیک کی استھرتہ کو مینٹین بنائے رکھتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ نا کے برابر ہوتا ہے اور ساتھی اگر کسی کے شریر میں کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور کسی بھی چیز سے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو آپ سب سے زیادہ پیاز کا سیون کیجئے ایسا کرنے سے کیول کچھ ہی دنوں میں کولیسٹرول گھٹتا ہوا نظر ہے پیاز ہمارے شریر میں موجود خراب بیکٹیریاں کو مارنے کا کام کرتی ہے ساتھی ہمارے شریر میں کئی ایسے فائدے پہنچاتی ہے جسے دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتے ہیں اس لئے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے لوگ بہت ہی زیادہ ماترہ میں پیاز کا سیون کیا کرتے ہیں مگر سیلڈ میں پیاز کو شامل نہ کیا جائے تو وہی سیلڈ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ آج کے مقابلے کافی ہٹے کٹے ہوتے تھے اور ساتھی ان کا شریر جلد ہی کسی بیماری کی گرفت میں نہیں آگا لیکن دوستو آج کل کے لوگ شدھ چیزوں کو کھانے کے بجائے باہر کی چیزوں کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں اس لئے نہ تو آج کا یود ہیلڈی ہے اور نہ ہی اس کے شریر میں طاقت ہے چلیہ آگے اور جانتے ہیں کہ پیاز کے کیا کیا فائدے ہیں پیاز میں دوستو کیوروستین کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے اور یہ کیوروستین کمپاؤنڈ دماغ میں LH ہارمون نیوٹیلائز ہارمون کے پروڈکشن کو بڑھاویا دینے میں مدد کرتا ہے جس سے ٹیسٹو اسٹیرون کی ماترہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ماترہ میں پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیاز کے اوپر ریسرچ کرنے پر پتا چلا کہ پیاز میں سب سے زیادہ ماترہ میں کیوروستین موجود ہوتا ہے اسے آپ بہترین انٹی آکسیڈنٹ کے روپ میں بھی مان سکتے ہیں کیونکہ یہ اسی طرح سے کام کرتا ہے اور ہماری بوڈی کے اندر جو سیلز موجود ہوتے ہیں انہیں مرنے سے بچاتا ہے اور انہیں ہیلڈی بناتا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ پرشوں کو ہی ہوتا ہے کیونکہ دوستو اس سے پرشوں کی جو سپرم کوالیٹی ہوتی ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور جن پرشوں میں سپرم کی تو گائز آپ نے پیاز کے بارے میں تو دیکھ لیا ہوگا ٹھیک ہے یہ صحیح چیزیں صحیح ہے بھائی پر ہر بیماری کا علاج الگ الگ چیزوں سے ہوتا ہے تو آپ ڈوکٹر کے دکھاؤ پہلے ٹھیک ہے بھائیس پھر بعد میں آپ ڈیسیزن لینا یہ نہیں ہے کہ پیاز ہی ہر چیز کا سولیوسن ہوتا ہے پیاز دیکھو ڈیلی یوٹین میں کھائی جاتی ہے اور یوز بھی ہوتی ہے ہر چیز میں تو میں یہی کہا نا چاہم ہوں پہلے ڈوکٹر سے ڈیسیزن لے یا سلا لیں اس کے بعد اپنا پروگرس شروع کریں ٹھیک ہے اور گئی چینل کو سبسکرائب لائک سیئر جرور کریں آج ہم بھولی جی کے ارسول جی کے پاس آئے تھے یہ ریالٹی میں رکھا ہوا ہے ہاں اور جے بھارت جے مہاکال